اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ماشمیلوز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ماشمیلوز ہم کون سرپ کے بغیر بنائیں گے سب سے پہلے آپ کو مولڈ یا ڈش لے لیں گے اور اس میں پلاسٹک ریپ یا پھر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ وہ بچھا لیں اور تھوڑا سا اس کو میں نے گریز کر لیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے پھر میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون جیلیٹن ڈال کے اس کو مکس کر کے اسے بھی ایک طرف رکھ دیں گے اب ایک پین میں ایک کپ چینی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اسے ہم تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے کہ یہ چاشنی گاڑی ہو جائے گی اور پھر ہم اسے پانی میں ڈال کے اس طرح سے چیک کر لیں گے اس کی ہمیں کونسسٹینسی اس طرح سے چاہیے یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے گاڑی ہو جائے گی یہ گھٹلی کی شیپ میں بن جائے گی زیادہ سخت نہیں ہوگی نرم ہوگی اب اس میں ہم جیلیٹن ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے سے گھول کے رکھا ہوا تھا اور اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے جیلیٹن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے پس ہم تقریباً آدھے سے ایک منٹ تک اس کو پکائیں گے اور پھر سے ہم ایک بول میں نکال لیں گے اب ہم بیٹر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس کو آپ نے گرم گرم ہی بیٹ کرنا ہے تھنڈا نہیں کرنا اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں زیادہ وقت لگے گا جبکہ ہینڈ بیٹر سے پانچ سے چھ منٹ میں یہ مکسچر اس طرح سے گاڑا ہو جائے گا اب ہم اسے گریس کیے ہوئے مولڈ میں ڈالیں گے میں نے یہاں پر آدھے مکسچر میں پنگ کلر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس فوڈ کلر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اب ہم اس مکسچر کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک گھنٹہ فریج میں رکھنے کے بعد اس کو نکالا ہے اب ہم اسے چپکنے سے بچانے کے لیے یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون پاورڈر شگر اور ایک ٹیبل سپون کارن فلورڈ کا مکسچر بنایا ہے جو میں اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گی ماشمیلوز کی کٹنگ کرتے ہوئے یہاں پر ہم اس کو نائف پہ بھی لگاتے جائیں گے اس پاورڈر کو کیونکہ یہ بہت سٹکی ہوتے ہیں بہت جلدی چپک جاتے ہیں اب آپ اسے کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں اور کٹنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے شگر کے اور کارن فلورڈ کے مکسچر میں کوٹ کریں گے اس کو آپ کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں یا ائر ٹائٹ بیگ میں رکھ سکتے ہیں یہ کافی دنوں تک آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھیں یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے تو یہ ہمارے بہت اچھے ماشمیلوز تیار ہیں اب ہم نے بچوں کے لئے بنائے ہیں تو کیوں نہ ہم بچوں سے ہی ریویو لیں کہ یہ کیسے بنے ہیں بسما ماشمیلو کھا کے بتاؤ کیسے بنے کھا کے بہت مدے کے بنے ہیں یہ تو میں لانیپ میں مرے کے لاؤں گی یہ مجھے بہت مدے کے لگے ہیں ماشمیلو سوفٹ اور مدے مدے کے بھی ہیں کھا کے دکھو ہم ملے کے ہیں